اسلام علیکم ایری وان یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس میں اس کو 500 وٹس کے اس کی پوہور ہے اور 5.5 کارٹس کا اس کا ہمارا مکسنگ بول ہے اور 12 سپیڈ ہے اس کی اٹیچمنٹس اس کے ساتھ انہوں نے دی ہوئی ہیں جو میں ساتھ کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گی اور یہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ شیف ویسک اور یہ پلین پیڈل ڈوہ ہوک یہ سب چیزیں جو اس کے ساتھ ہیں سپلائش کارڈ ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں ان باکس تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ باکس میں سب کچھ آیا بھی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں جی بیوری فول بیوری فول ریڈ کلر یہ اس کا سیٹنگ بھی ہے اس پہ پیڈلز کے لیے ڈیفرنٹ ہوکس کے لیے اور سپیڈ ہے اس اس پہ پرن آن دا باک آپ اس کو نیچے کر کے ہی اس کا ہیڈ اوپر ٹلٹ کر سکتے ہیں اور نیچے کر سکتے ہیں اور آپ ایزی لی پھر اٹیچمنٹس کو چینج کر سکتے ہیں یہ ہمارا شیف ویسک یہ ایک وائٹز کے لیے کریم بیٹ کرنے کے لیے اور یہ ہمارا ہے سپلیش گارڈ بھی ساتھ آیا ہے تاکہ اگر سپیڈ تیز ہے مشین کی تو کوئی چیز باہر نہیں آئے گی یہ آرام سے کور کرے گا اور ساتھ میں یہ بکلٹ ہے جس میں آپ کو ریسپیز بھی ملیں گی 3 years warranty کے ساتھ ہے I bought this from Costco تو Costco best ہے ایسی چیزوں کے لیے چلی جی ہم try کرتے ہیں کہ ہم آٹا اس میں کتنی جلدی گون سکتے ہیں تھوڑا سا review تو ہونا چاہیے نا تو میں نے اس میں استعمال کیا ہے 3 cups ڈال دیئے تھے میں نے آٹے کے اور half teaspoon salt اگر آپ کو زیادہ ڈالنا ہے آپ زیادہ ڈالیں ہمارا کام use ہوتا ہے اور ابھی فیلحال میں 1 cup of water ڈال کے اس کو اب آپ پیچھے سے button press کر کے اس کو آپ head کو نیچے لے آئیں tilt اس کی position سے اس کے اوپر splash card لگائیں اور اس کو اس کی setting پہ کر کے on کر دیں you will see the beautiful blue light slowly start ہوتا ہے اس کی جو settings دی ہوئی ہیں اس پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس door کے لیے کتنی speed آپ کو maximum رکھنی ہے آپ کو اس سے زیادہ speed پہ نہیں جانا ہے تو یہ جو ابھی ہمارے لیے door hook ہے اس کو ہم 3 to 5 پہ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پہ نہیں جانا ہے ہمیں دیکھیں جی فیلحال تو بڑے اچھے طریقے سے mix ہو رہا ہے تھوڑی سی speed مڑھا کے دیکھی تو اچھا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے گوند رہا ہے میری وہ بہنیں جن کو آٹا گوننا مشکل لگتا ہے like me ان کے لیے best ہے ان کے لیے literally best ہے because آپ کو پیزے کی دو تیار کرنی ہے آپ کو بریڈ بنانی ہے آپ کو آٹا گوننا ہے آپ کو کوکی دو بنانی ہے آپ کو مافنس کیکس whatever this is really really useful اور ایک اور secret اس کا فانکشن بھی ہے جو میں آپ سے next video میں انشاءاللہ شیئر کروں گی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے طریقے سے ایک ایک جگہ کو ساتھ کمبائن کر کے ایک ایک پیس کو یہ اچھے سے نیٹ کر رہا ہے میں نے سپلیش گارڈ ہٹا دیا تاکہ آپ اچھا ویو دیکھ سکیں it's really good تھوڑا سا مجھے ہارڈ لگ رہا ہے تو میں بس ایک سے دو ٹیبل سپون اور پانی ڈالوں گی so i can say that یہ تین کپ آٹیں کیلئے میں نے almost two cups of water use کیا ہے ہلکا گرم پانی استعمال کریں آٹا سوفٹ گندے گا آپ کا بیسٹ ہوگا یہ دیکھیں جی زبردست ہوگیا بہت اچھے طریقے سے نیٹ کر رہا ہے اچھی ہے مشین چھوٹی فیملی کے لیے آپ بے غم ہو کر لیں اور استعمال کریں لیکن ریکمینڈڈ سپیڈ سے اوپر نہیں جائیں اور اگر جا رہے ہیں تو اس کو انٹینڈڈ نہیں چھوڑیں ورنہ یہ گر سکتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو کیوزین اور سٹینڈ مکسر اور کیچین ایڈ سٹینڈ مکسر دونوں کا ریویو دوں گی جو اس کے فیچرز رہ گئے ہیں وہ بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ ایزیلی ڈیسائیڈ کر سکیں کہ وچھ ون is the best فلحال کے لیے یہ مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈیسیجن لینا ایزی ہو جائے گا see you then اپنا خیال رکھیں گھروں میں رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ